بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اینو لیکین چینل پر خوش آمدے پہلے ہی آپ چھوٹا سا کلپ دیکھئے پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کی بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو امانت سمجھ کے تمام مسلمان بہین بھائیوں کو شیئر کریں تاکہ ہم بھی پلسطینی بہین بھائیوں کی مدد کر سکیں آج ایک بہت سپیشل ویڈیو ہے جس میں میں غزہ سے کمانڈر ابو ویدہ کا مسلمانوں کے نام اہم پیغام لے کر آئی ہوں وہ یہ پیغام سب مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں اور میں آپ سب سے بھی امید کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے اور ان کے اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے جزاک اللہ ان کا پیغام یہ تھا اللہ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں میں غزہ سے آپ سے مخاطب ہوں اسی غزہ سے جو ناقابل شکست ہے جان نصار ہے ثابت قدم ہے صبر و ثبات کا استعارہ ہے اللہ کا خصوصی انام ہے جو اس پر اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہے ہم یہ پیغام سب مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں ہم نہیں جانتے جلد یا بدیر ہم پیغام دینے کے لئے موجود رہیں گے بھی یا نہیں تو اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان لفظوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے گا یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں آمین پہلا پیغام یہ ہے ہم سب مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں ہم اپنے رب کی مدد سے قطن مایوس نہیں ہیں ہمیں اپنے رب کی مدد جلد آنے پر یقین ہے اور ایسی جگہ سے مدد آنے پر جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہو جہاں ہمارا خیال بھی نہ گیا ہو آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی انہیں سختی اور شدد پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے انہوں نے آگے یہ فرمایا اللہ کی قسم ہم ایسی سختی اور شدہ سے اس زور سے جھنجوڑ ہلا دئیے گئے ہیں کہ ہماری جانے ہمارے کلیجے تک لرزا دی گئی ہیں لیکن ہم اپنے رب کی رحمت سے قطن مایوس نہیں ہیں جو اپنے رب کو جاملے ہیں ہم انہیں شہید گمان کرتے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ فتح و نصرت کی امید کرتے ہیں اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اور دوسرا پہہام یہ ہے کہ جو کوئی ہمیں سن رہا ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی دعاوں سے اپنی التجاؤں سے یہ مومن کا ہتھیار ہے اس کی طاقت کو ہلکا نہ سمجھیں اگر آپ ہمارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو اللہ کے پاس آپ کا یوزر آپ کو اس کے حساب کتاب سے بچا لے گا لیکن دعا تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے اہل ویال کو لے کے بیٹھیں اور ہمارے لئے دعا کیجئے نمازوں میں سجدوں میں ہمارے لئے خلوص دل سے گریہ وزاری کیجئے ہمیں آپ کی دعاوں کی اشد ضرورت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیب میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلالو اور پختہ یقین سے متوجہ دل کے ساتھ دعا مانگو ایسی دعا کا ضرور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تیسرا پیغام یہ ہے جو مسلمان بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں میسیج پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے یہ پیغامات اوروں تک پہنچانے کا سبب بنے کیونکہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کی چادرتانے سوئے پڑے ہیں کہ جیسے انہیں ہمارے حال کی کوئی خبر نہیں پہنچی ہے شاید وہ ابابیلوں کی آمد میں منتظر بیٹھے ہیں جو کہ آکے اصحاب فیل کو تباہ کرنے کیلئے بھیجی گئی تھی اللہ کی سوا کوئی طاقت نہیں ہمارے پیغام کو پھلائیں ہماری خبروں کو آگے بڑھائیں ہمارے بچوں کی تصاویر دوسروں کو بھی دکھائیں ہر جگہ ملبے کے ٹھیر ہے غذاب رہنے کے لئے بلکل محفوظ نہیں ہے ہم نے ایسی شدید تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہمارے لوگ ہمارے بھائی ہمارے پیارے اب شہدہ میں لکھے جا چکے ہیں ایک ایک خاندان کے چالیس کہیں پچاس کہیں سو افراد اکٹھے امبات کے شمار میں درج کیے جا چکے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ اپنی رب کی طرف اچھے پلٹنے کے انتظار میں ہیں اس صورتحال میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یوم جزا اپنی جان کو چھڑا لانا جتنا قابل کوئی عذر ہوگا کیا دعاوں کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے یا ان دعاوں کی کوئی حد بھی ہے آپ کے سڑکوں پر ہمارے لئے مظاہرے احتجاجن نکلنا آپ لوگوں کو ہمارے لئے پکاننا آپ کی آواز کا ہمارے لئے بلند ہونا جو غافلوں کو بے حصوں کو ہمارے لئے بیدار کر دے شاید یہ کاوشیں آپ کے حق میں قابل قبول عذر بن جائیں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوں یہ ازمائش دوسری ازمائشوں کا پیش خیمہ ہے اور ان سب کے نتیجے میں ہم آخرت میں اچر کے امیدوار ہیں غاصبوں کے تسلط کی یہ اندھیری رات طویل اور شدید ہو چکی ہے اب انہی ظلم کے اندھیروں سے روشن صبح چپکنے کو ہے اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے بھلے کچھ وقت اور لگے گا لیکن فتح و نصرت اسی کے بندوں کو حاصل ہو کے رہے گی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان حالات میں بھی ہمارے بہترین نفوس جام شہادت پی رہے ہیں ہمارے خاندان کا بہترین شخص شہید ہو چلا ہے اور کائنات کے رب کی بڑائی کے لیے یہ سب شہادتیں یہ سب گواہیاں پیشک سب تعریفیں تمام شکرانے تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں میں اپنی بات زیادہ تبین نہیں کرنا چاہتا بس یہ جتلانے آیا تھا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سب سے محبت کرتا ہوں اب ہمارا یہ پیغام عام کر دیجئے ہماری آواز بن جائیے ہمارا خون زمین کو رنگ رہا ہے ہم آپ سے آپ کے لیے پرزور تحریک چلانے کا تقاضہ کرتے ہیں تو اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے جی جان لڑا دیجئے اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھئے ہمیں مضبوط کر دیجئے ہمارے لیے خسن خاتمہ لکھ دیجئے فلسطینی کمانڈر ابو عبیدہ